سارے لکڑے ہیں یہ فائنل کر چکا ہے دبل سائیڈ میں اس طرح کا پتام ہوتا ہے یہ اس کو جوڑیں گے نا بہت ہی تکڑے طریقے سے جوڑا جاتا ہے اور اتنی فنیشنگ میں جوڑ رہا ہے نا رامبائی کے آئی بولوں ناپ ہواپ کر کے سارا خود کٹ لیتے ہیں یہ گرینڈر چلایا جائے گا اسے بلکل صفائی کری جاتی ہے اس طرح کے فنیشنگ بنائیں گے لکڑ کو تو میں ایک فرسوں میں نرسوں کو میں رہا سیاری ہوگا تو ہیلو ایبریون کیسے ہے آپ سبھی آئی ہوپ کی آپ سب اچھے ہوں گے تو آج کی جو بلوگ لے کے آئے ہو نا میں میں لے کے آئے ہو جی یہ میرا مستری ہے رامبائی تو یہ بائی صاحب جو ہے نا ایک گھر میں جو ہے پیلنگ کر رہے ہیں تو کانٹریکٹ تو پاپا جی کا ہوتا ہے تو جو ان کے جو ہیلپر ہے وہ اپنے گھر کو چلے گئے تو میرے کو ان کے ساتھ تھوڑا ہیلپ کرنا تھا تو میں یہ گیا ہوا تھا تو آگے ویڈیو میں بنے رہے تو یہ ایجی ڈبل گیج والی مشین سنگل گیج میں جو نا وہ صرف اوپر سے ہی رن آ جاتا ہے اور ڈبل گیج میں یہ دیکھئے یہ ڈبل سائیڈ سے نا لکڑ کو سائز بنا کے بیجے گا اب یہ جو پھنٹیاں نکالی بھی ہے یہ تو ایک سائیڈ تو رندا ہوا ہے اب اس کو جو ہے نا دوسرے سائیڈ میں ہم گیج میں ڈالیں گے تو آپ نے دیکھنا ایک کریٹ سائز میں آئیں گے یہ سارے لکڑ آگے دکھائیں گے رام بھائی ہمارے بہت ہی پروپیشنل اور اچھے خاصے مستری ہے ان کا میں کام دکھاؤں گا آپ کو کس طرح سے بنایا ہوا ہے وہ بھی بتائیں گے ہمارے کو رام بھائی یہ سارا چیز تو اب میں ڈالوں گا اس میں یہ لکڑ کر کے ڈالوں گا اس میں بنا دیا آپ نے سائیڈ رام بھائی کر لو پھر سٹارٹ مشین موسیقی موسیقی اب وہاں پہ بندہ جو ہے نا زیری نکالنی ہے تو پتام کے لئے وہاں پہ اڈا بٹھا رہا ہے کس طرح سے نکل جائے گا میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا یہ مشین کی زیادہ شور ہے ابھی ایک تکڑ سے ہی نکالتے ہیں ہم لوگ اس کو موسیقی یہ جو سارے لکڑ ہیں نا یہ فائنل کر چکا ہے رام بھائی یہاں دیکھئے یہ ڈبل سائیڈ میں نا اس طرح کا پتام ہوتا ہے یہ اس طرح سے اور یہ جب اس کو جوڑیں گے نا بہت ہی تکڑے طریقے سے جوڑا جاتا ہے اور اتنی فنیشنگ میں جوڑ رہا ہے نا رام بھائی کیا ہی بولوں آپ نے کام دیکھنا ایسے جوڑے گا کافی اچھی پیلنگ کری بھی ہے سیلنگ کے ساتھ پیلنگ بھی اس طرح سے جوڑتے جائیں گے سارے فنٹیا اس طرح سے تو چلو آگے دکھاؤں گا میں آپ کو اوپر جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں ہیں رام بھائی لگے ہوئے نمشکار یہ دیکھئے گی ان کی کاریگری کل جو آپ کو میں نے ویڈیو پہ بتایا ہوا تھا کہ کس طرح سے جوڑتے ہیں یہ دیکھو وہ جو ساری فنٹیاں نکالی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے بڑے اچھے کاریگر ہیں ہمارے رام بھائی اپنے لئے کافی اچھا ٹیبل بنایا ہوا ہے یہ جی گرینڈر یہ گرینڈر چلایا جائے گا اسے بلکل صفائی کری جاتی ہے اس طرح کے فنشنگ بنائیں گے یہ لکڑ کو اور جب یہ وال یا سلی کے لئے جب جا رہا ہے تو دیکھئے لگ بھی رہا ہے کہ کئی سے جوڑا ہوگا اس طرح سے پٹنگ کر رہے ہیں ہمارے مستری ساہب اور ادھر کو اب یہ جو ہم نے کل فنٹیاں نکالی تھی وہ اس کے لئے نکالی تھی خاص کر یہ جو اوپر میں لکڑ باندھ رہے ہیں یہ نو نو انچ کی لگ رہے ہیں کیوں نو نو انچ کی لگ رہے ہیں نو نو انچ کی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کا بھی من مچلا ہوا ہے گر جانے کو کیوں یہ سوچتے کی کب کام ختم ہو جائے من کر رہا ہے گر جانے کا تو اب یہ گر جائیں گے تو اس کے بعد تو بھولی باد ہی آئیں گے بھائی صاحب اپنے تو ضرور بتا دینا کہ کس طرح کا لگا جی ہے یہ ویڈیو آپ کو یہ چاروں ہے دیوار اور کورنر بھی اس طرح کا بھرا جائے گا یہ چاروں چار کورنے اس طرح کا بھرا جائے گا یہاں دیکھو ایک کونہ بھرا ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ کونے بھرے ہوئے ہیں کافی اچھی فینشنگ آرہی ہے بھائی صاحب اپنے گھر میں بھی ایسے ہی کام کروائیں گے اچھا یہ فائنل لک ہے جیس روم گھائی دیکھو لبی یہ کونہ بچھا بھائی چلائے چلی گئی ہے تو بھائی صاحب یہاں پہ تھوڑی سی فیٹنگ ویٹنگ کر رہے ہیں فینشنگ کر رہے ہیں تو کیسی لگی یہ ویڈیو ضرور بتائیے گا ملتا ہوں ایک اور ویڈیو میں جب تک کے لئے ٹاڑا بھائی بھائی اینڈ دیکھیں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں